مدھ پردیس کے جبلپور کے دمون آکاہ ست میٹرو ہسپٹل میں اس وقت تھڑکم مجھ گیا جب آئیسیو وارڈ میں ایڈ میٹ مریج بیلڈنگ سے کودنے لگا گنیمت رہی ہسپٹل کے سرکچھا گار دیب دودھ بندگر پہنچ گئے اور مریج کی جان بچالی حالانکہ اس کے پہلے سبی کو لگا ہسپٹل میں موکڈرل چل رہی ہے لیکن جب گھٹنا سخت ثابت ہوئی تب سبی نے داتوں تلے انگلی دوالی دراصل ہوا یوں کی کٹنی کے مریج کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا جسے میٹرو ہسپٹل میں ایڈ میٹ کر آئے گیا تھا ہسپٹل کے ڈاکٹروں نے مریج کی دو سفل سرجری بھی کی تھی جس کے بعد آئیسیو میں سپٹ کیا گیا مریج کی حالت میں لگتار صدار ہو رہا تھا لیکن مریج اچانک ہی فرسٹ فلور کے آئیسیو وارڈ سے باہر آیا اور گیلری کے راستے ہوئے کھڑکی سے باہر نکل کر چھت سے کودنے لگا حالانکہ جیسے ہی مریج نے چھت سے کودنے کا پریاس کیا ویسے ہی اسپٹال میں تینات سرکچھا گارڈ نے دیکھ لیا مریج کو چھت سے لٹکتا دیکھ سرکچھا گارڈ نے مریج کا پیر پکڑا آنن پھارن سیڈی کے سہارے مریج کو اتارا گیا چیپ سنگھ ٹھاکور جس کا ایکسیڈنٹ کا ایمور میں انہیس تاریخ براتری میں ہوگا تھا جس میں وہ تھوڑا گائل ہو گیا تھا جس کو کہ ہم نے بیس تاریخ کو جیولپول میٹرو پرائیم بد ایریہ ہاسپٹال میں ایڈمیٹ کیے جس میں اس کی حالت میں کافی صدار آ گیا تھا لیکن وہ اتنے دنوں سے ہاسپٹال میں ایڈمیٹ کے قارن منوستی تھی اس کی ٹھیک نہیں تھی جس سے اس نے کل راتری میں بھاگنے کی کوشش کیا مریج کے دوست سریب کا کہنا ہے کہ دلیب کے ماتا پتا نہیں ہے جس کی دیکھ ریک کر رہے تھے دلیب کھیتی کسانی کا کام کرتا ہے پریبار میں اس کے لابا کوئی نہیں ہے لہٰذا اب دلیب کی استطیح ٹھیک ہے لوکل ایٹین کے لیے آکاش نشات جبلپور